حکومت ہند کی طرف سے یونیفارم سیول کورڈ یعنی سامان ناغرکتہ صحیح تا قانون کی جب سے بات کی جا رہی ہے دیش میں ہر طرف ہاکار سی مچی ہے لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں اس قانون سے ان کے جو دھرم کے معاملے ہیں جاتیوں کے معاملے ہیں اس پر پوری طرح سے اثرات پڑیں گے وہیں یونیفارم سیول کورڈ یعنی سامان ناغرکتہ قانون کا مطلب یہی ہے کہ تمام جاتی اور دھرموں سے اٹھ کر دیش میں ایک قانون بنایا جائے تمام دھرم کے لوگوں کو ایک ہی قانون ماننا پڑے گا رازدھانی دلی کے کونسٹیوشن کلاب آف انڈیا میں نیشنل راؤن ٹیبل ڈسکشن یونیفارم سیول کورڈ اور مسلمان مائنورٹیز پر تمام ہو رہے اتیا چاروں کے سلسلے میں بلائی گئی جس میں دیش کے کئی سانسد اور کئی راجنیتک پارٹیوں کی طرف سے ریپریزنٹیشن کے طور پر ریپریزنٹیٹیو کی طرف ریپریزنٹیٹیو بن کر کئی سانسد اور دیش کے الگ الگ حصوں سے بدی جیوی شامل ہوئے جس میں اقالی دل کی اور سے سمرجین سنگمان عبدالخالق کانگریس کی سانسد عدد راج جو کی کانگریس کے نیتہ ہیں وہیں عبدالرہمان پورو آئی اے صدقاری جنہوں نے پونہ میں استفاہ دیا تھا اپنی بیوریکیسی سے استفاہ دیا اور وہیں راجلانی دلی کے پورو منسٹر راجندر پال گھوتم جو کی اس وقت چرچہ کا مشے بنے رہتے ہیں وہیں ایڈوکیٹ محمود پراشا ایڈوکیٹ شاہد علی رفان اللہ خان زبیر مہمن سنوبر علی قریشی ایڈوکیٹ اور راجنیتک پارٹیوں کی اتر پردیس سے بھی کئی اور الگ الگ جگہوں سے ملک کے الگ الگ حصوں سے لوگ شامل ہوئے جس میں ڈاکٹر آیوب سرجن پیس پارٹی کے راستی حدیقش علاوہ اس کے یہاں کئی اور ڈگنیٹریز پہنچنے تھے ہیں جس میں انتیاز جلیل بدر الدین اجمل اور کئی اور نام تھے لیکن وہ سطر جو کی پارلیمنٹ کا سطر چل رہا ہے اس کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے ایسا اس کانفرنس میں بتایا گیا سیدھی تصویر ہے جو آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ نیشنل کانفرنس کی ہیں دیش کے تمام مددوں پر مائنورٹی پر ہو رہے ہیں ظلم ان پر اتیار چار پر موب لنچنگ پر اور یو سی سی آخر کیوں لاغو نہیں ہونا چاہیے وہ تمام چیزیں بتائیں یو سی سی صرف ایک بہانہ ہے جس کو کوشش کی گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں اس میں جو ہے کسی طرح کی الگ ایک ماحول سا بنے اور پیدا ہو اور جس طرح سے اینار سے سی اے میں ہم نے دیکھا اس طرح کے حالات بنانے کی کوشش ہیں ایسا یہاں موجود لوگوں نے اس ڈسکشن کے بارے میں ڈسکشن میں بتایا علاوہ اس کے عبدالرحمان جو کی پورو آئی ایس ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت موجودہ حکومت کی جو اسٹیمز ہیں اس سے کہیں نہ کہیں دلت مسلمان مائنورٹیز میں آنے والی تمام جاتیوں کو تو تمام دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پرباوت ہونے والے ہیں اور عبدالخالق جو کی آسام کے سانسد ہیں کانگریس سے انہوں نے یہ بات کہا کہ اس پوری اسکیم میں یہ جو یو سی سی لائے جا رہا ہے صرف مسلمان پرباوت نہیں ہوگا بلکہ اس سے زیادہ سکھ عیسائی اور دلت سماد اس سے زیادہ پرباوت ہونے والے ہیں تو یہ قانون کو اس دیش کی ضرورت ہی نہیں ہے کئی آرٹیکلز کا سبیدھان کے بھی حوالہ دیا گیا وہیں راجن رپال گوتم جو کی پور منسٹر ہیں دلی سرکار کے موجودہ دور میں بدھائک بھی ہیں انہوں نے کہا کہ اس پورے یو سی سی کے معاملے میں مسلمانوں کو آگے آنا ہی نہیں چاہیے اس کو لیڑ کرنے کے لیے سکھ عیسائی اور بہت دھرم کے لوگوں کو ہی آگے آنا چاہیے وہیں ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے اس بات کو کہا کہ یہاں پر بھی مسلمانوں کو پیچھے کرنے کی بات کی جا رہی ہے جو کی آر ایس ایس کی ایک بہت بڑی چال ہے تمام وقتاؤں نے الگ الگ اپنی باتیں رکھیں الگ الگ رائے دیں علاوہ اس کے یہ نیشنل کانفرنس کو جو ہے وہ منعقد رازانی جلی کے کونسٹیٹوشن کلب میں کیا گیا وہیں سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ جو کی اس موجودہ سرکار پر ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ رہتے ہیں اور الگ الگ طرح کی ٹپڑی کرتے رہتے ہیں محمود پراچہ اور جیسا میں نے کہا ملک کے الگ الگ علماء حضرات بھی اس محیم میں وہیں پنڈیت سوامی کہی جو ہیں وہ پرپادری بھی اس پوری جو ڈسکشن ہے نیشنل ڈسکشن اس میں شامل ہوئے وہ تمام تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں علاوہ اس کے محمود پراچہ ایڈوکیٹ نے کیا کچھ کہا اور راجیندر پال گوتم نے کیا کچھ کہا میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ڈسکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو اس سے بائدہ ہو یہ سمجھ نہیں جا دو کا راستہ ہے اور کا راستہ ہے ہے لیکن سفیمپور کو راستہ نہیں ہے اور کا راستہ جب یہ ہے کہ ہم بہت ایڈیفائی کریں اس کے ساتھے کرتا تو کہ کون سکر پر چل ساتھا انسٹریز میں چل ساتھا اس کو ایڈیفائی کریں اس کے بلا کرپشن کے کیسے ساتھ یہ کام کرنا ہوں دوسرا اگر ہم پیشن پرویس کرتے ہیں جے گا بھی جانے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ سب جاتے بیتار ہیں اگر ہم ناکر کر جے جونے جانے کو پیار آئی ہے اگر ہم بولی کریں جانے جو پیار نہیں ہے تو یہ سب چیزیں بیتار ہیں یہ جاتے ہیں یہ ہم کرتے رہے اور وہ جو کام کرنا ہی کو کرتے رہے تو پہلا ریزلوشن یہ ہونا چاہیئے کہ ہمیں اپنے دیش کو اگر بچانا ہے ہمیں جید جانے کے لئے پیار آنا پڑے گا اور جید جانے ہم نے سب سے پیرا نمبر لیڈر شکا آنا چاہیے کیونکہ ہم لوگوں کو لوگ ازداد کرتے ہیں آج کب کیا ہے آج مجھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں میں کیا ہوں میں چھوٹا سا آدنا سا بھی لوگوں ہیں آج ناکروں کو کسی سپورٹ کرتے بھوڑ بھی کراتے ہیں نہیں تو میری اوقات ہیسیت نہیں ہے کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ ہوں یہ سمجھ دیجائے اور یہ بات تسکیم ہمارے سارے MPS بڑی بڑی کنزیموں کے لیڈر کو کرنا چاہیے اونکہ اپنی ذاتی ہیسیت اور آپ کسی کی نہیں ہے میں اس بات کو تسکیم کرتا آج اگر ہم لوگوں کی سوٹ سے کوٹ پا رہا ہے تو ہمارے پیچھے جوڑوں کی طاقت ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایک بھوڑا نہیں دینا چاہیے جو اپنے آپ کو جتنا بڑا دیلر سبجتا ہے اسے جیل چاہنے کے گولی کھانے کے ناکی کھانے کے سب سے پہلت پہیاں ہونا چاہیے آج جو ایسا نہیں کرتا جو اس کے کے بہانے بازی بچہ ہے مسئلہ تک ہے مسئلہ تک جانا لفظ کھولنے بارا خطار مسئلہ تک مسئلہ تک یہ نہیں پہلے بھی میں سے چاہا ہے مسئلہ تک نہیں کرنا چاہیے خطار پہیما یہ ہمیں بڑھنا پڑے گا دوسری باقی ہے ہمارے سب سے پہلا ایشو آرٹکل بان ہونا چاہیے کانسٹیٹوشن کا آرٹکل بان کیا ہے دھارت کی جو سیمائیں ہیں اس کو اکشب رکھنا چائنہ دو آزار کنیل منٹر ہماری جگہ پھا گیا ہے ہم کسی اور ملتے پر کوئی کریں گے دو دن پہ ہمارے شروعات کی ہونا چاہیے اور ہمیں ہمیں پرائیم مینیسٹر کا بھیراہ اس بات پہ کرنا چاہیے کہ چائنہ سے ہمارے دیش بھی سینا اپنی زمین پاپیش دے کے لیے بے کلا رہے کن در کو چونے روک رہے ہو اس کے لیے پرائیم مینیسٹر کا بھیراہ کرنا چاہیے یہ آگے تکلاں ہے اس کے لئے کریں اور آگے جا کے گولی کا اس لئے بعد کیا ہمارے دوزار کلومیٹر آماری جس کو آدھا کلومیٹر ہم کہتے ہیں کوئی بھارت بھارت دیش کہتے ہیں اس میں سے دوزار کلومیٹر کوئی لے گیا اور ہم یہاں بیٹھے دسکشنز کریں نہیں یا تو پرائیم مینیسٹر کو دیں گے یا وہ دوزار کلومیٹر واپس لیں گے نہیں تو ہم مانچ کر کے ہم پھر چاہ کے واپس لیں گے یہ ہمارا دوسرا ایجنڈا اس مصد جو ہے وہ ہے مانیپور اگر مانیپور کے لیے ہم لوگ پردان مینیسٹری کا بھیرام نہیں کرتے پردان مینیسٹری اور ہم مینیسٹر ڈائریکٹنی کوارڈی مانیپور میں جو ہو رہا ہے اور ہم مانیپور کے لوگ بیکھیں ارام بھارت ایک کارل سے کرایا کوئی بہتی سواج نہیں کیا گردان بھارت ان کے تارس بسط کیا گجران ان کے تارس بسط کیا دلی کے دلوں پہنے اس پھردان کہ آم آدم میں کچھ نہیں کیا ان کے تارس اور ان کے بھرش ویش سلط کام کیا یہ ہمیں کرنا پڑے گا مانیپور کے لیے پلان جائے کہ ہم لوگ آج جائیں اور express کہ مانیپور میں کیا ہو مانیپور کا کچھ بھلا مانیپور میں دعوی اور گرنٹ میں سے کہنا ہوں میرے مرے مانس ناوی مسٹر عمیت شاہ وہ مانز جائے بھرپری شکریہ تھے کہ انہیں لے سب تانیم کرنی تھی کہ ستوش ٹھول چلتا آئے نہیں بھرنہ بھارت کے home minister میں بھارت بھارت کہ home minister کی چیئر بھارت لیکن جو home minister بھارت 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 آج تک کسی آپ نے یہ نہیں بھارت تو میرے یہ گزارش ہے گوڑی کھانے کھانے کے لئے لوگ تیار ہیں وہ بھارت میرا امان یہ اچھی بھارت کوئی بھی دینے بھارت بھارت ہم بھارت زبان کی آج سڑک گوڑی کھانے میں بھارت ہوں بھارت یہ بھارت ہوں آج اس بھارت ہوں بھارت گوڑی بھارت میرے بھارت 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 آج خورت بھارت مین خورت کی مین ایت بھارت بھارت شکریہ بھائی موسیقی 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 آج دن اس طرح کی ہیٹ اس پیچھے جا رہی ہے جس سے یہ ورطبہ ارزا پر دکھا ہے میں سمجھ میں بگڑوایا جا رہا ہے اور ستہ پکس کے دورا ہے سر کپل سرما جو کپل مصرا ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں جاتیت علام پر کہ اب کہاں گے جی بھیم جی بھیم والے اور کہاں گے گجر جاں گے اور اس کی بات بکی نہیں وہ آگے اس لائک نہیں ہے کیونکہ وہ نفرت ہی بیٹھتی ہے کہ وہ نفرت رضا کر رہا ہے ایسے آگے کی چرچہ کے لئے اس کو زیادہ سبجھو مت دی جلدی پال صاحب آپ نے کہا ہے کہ لوگوں میں کمزور لوگوں کو استعمال کہتا ہے اس پر کیا کہتا ہے اس پر کیا کہتا ہے یہ تو کڑوا سچ ہے کہ آپ جتنے بھی دیش میں دنگے میں کرتے ہیں دنگوں میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں کبھی اس کی سوچی آٹی اے لگا کے نکال کے لئے لوگ جیسے ہم جیسے گزرارت کے جو دنگے تھے اس کی جو لیے گئی تو اس میں پچھانوہ پرشن لوگ ہیں سٹی ایسٹی او بیسی برک کے جن کے خلاف مکتے میں چلے اور جہاں بھی دنگے ہو رہے ہیں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو دلیس کے لوگ ہیں آدھلاس کے لوگ ہیں پچھوے برک کے لوگ ہیں ان کو دھرم کے نام پر اندھا کیا جا رہا ہے ان کا استعمال کیا جا رہا ہے ان کو پڑھائی سے دور کیا جا رہا ہے اور ان کا استعمال پڑھ میں سب ہو رہا ہے تو میں تو اکیل کیا ہے کہ ایسٹی او بیسی کے لوگ اپنے بچوں کی پڑھائی پہ دھیان دیں انہیں ایسے دارمک جلوسوں میں ایسے سنگٹوں میں نہ جانے دیں جو لوگ دیش میں دنگے کروارے ہیں جو لوگ اس میں نفرت پیدا کر رہے ہیں کیونکہ نفرت سے دیش کمجور ہوگا اور سماج ٹوٹے گا پر جب سماج ٹوٹے گا تو اس کو جوڑنا بہت مسکل ہو جائے گا اور جب سماج ٹوٹے گا تو دیش کو جوٹکنا مسکل ہو جائے گا چو پولٹیکل پارٹی جنہوں نے بھی اسے ڈلی میں سرویسیز کا جو ایکٹ لے کے آئی کینڈر سرکار اس ایکٹ میں جنہوں نے نے سمجھن کیا یہ کہہ کے کیا کہ ہمیں یقین ہے کینڈر سرکار راجی سرکاروں کے ساتھ ایسا نہیں کرے گی تو وہ غلط میں بھی کسی کار ہیں جمہور انکازمیر تو راجی تھا ایک ادیادے سلا کے ان کو یونٹ ریٹر بنا دیا تو اگر کینڈر سرکار زیادہ پاہ بھول بھرے گی کوئی پارٹی اتنی زیادہ پاہ بھول طریقے سے سطح میں آئے گی تو وہ کل کو کچھ بھی کر سکتی ہے یہ ایک گرمو انکازمیر کو یوٹی بنانا تھی اس کا بہت بڑا ایکسامل سپاری جیسی پارٹی بتایا ہم آدمی پارٹی میں ہمیں سامنے دیکھیں جنتا جانتی کون آدمی کیا ہے اور میں راجی نیتک چرچہ نہیں کرنا چاہتا تھا تو سماج کو تیار کرنا چاہتا ہوں کہ سماج اپنے آپ کو کر سرکشی دیکھنا چاہتا اپنے بچوں کو بھیجنا بند کریں اور اپنے بچوں کی پڑھائی نکھائی پر دیکھنا چاہتا ہوں جہاں سنسد پر ہمارے مودے اٹھائے جاتے ہیں تو سنسد میں ہی اگر چرچہ نہیں ہوگی مانپور جیسے اور نو اور میوار جیسے کیا کریں گے سنسد کہ آپ گولاموں کو چنہوں کے لئے یہ بات کریں گولاموں کو چننا بند کیجئے میں جنتا سے اے دیس کے لوگوں سے یہ نمیدر کرنا چاہتا ہوں جیسے سپوچکر اگر ایسی ایسٹ کی بات کریں پھر ان کو جو ریپریجنٹیٹ ہی ہمارے چون کر جاتے ہیں ریزر شیٹوں سے ان کو ذمہت آئی تو ڈوکٹر بابا سار کو پیٹر نے یہ دی کہ وہ سماز کی آواز بنے ان کا موتے اٹھائیں لیکن وہ ان کی آواز بننے بجائے وہ تو سفتہ داری پائٹی کی گولام بن گئے ہیں اگر وہ اپنی بھومی کا نبات ہے تو ان کا ایک بھی ایسا کوئی بھی ایسا ایک پاس نہیں ہو سکتا جو جنتہ کے خلاف ہیں لیکن آج جو ساری چیزیں جنتہ کے خلاف پاس کر رہے ہیں آپ نے چناؤں میں ایسی 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 او بیسی مائنرٹی کے لوگوں کو ایک جھٹ ہو کر اوٹ ڈالنے کی بات دیئی ہیں اس کے ساتھ باقی جو کمیلٹیز ہیں ان کے بھی جو مانبتہ پسند لوگ ہیں جو دیس میں سانتی چاہتے ہیں خوصالی چاہتے ہیں جو دیس کے قانون میں بروسہ رکھتے ہیں سمیدان کو مانتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ نفرت بڑھے میں ان سے بھی آمان کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی دو جار چو بیس کے چناؤں میں بہت چوٹھو کر اس تانہ سا سرکار کو ہرائیں کیا ہوپا ہے آپ نے موسیقی مائلاؤں کو بھی کہا کہ موسیقی مائلاؤں کو بھی آپ نے کہا کہ سرم کے اُتر ہیں شاہین کا مومنٹ سے صدق لے میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کیول پوروس پوروس مومنٹ چلائیں گے اور مہلاؤں کو آپ مومنٹ میں حصے دار نہیں بنائیں گے تو آدھی آبادیاں اپنے گھر پہ ٹھا دی تو اس لڑائے کو لڑوں کے کیسے اس لڑائے کو لڑ کے اگر جیتنا ہے تو ہمیں چاہیے چاہے اسی ایسٹ ہوں چاہے مائنوٹیز ہوں کہ اپنی مہلاؤں کو بھی ہم اپنے برابر کندے سے کندہ ملا کے ساتھ ملے کے چلیں جو حضرت محمد صاحب تھے انہوں نے 65 اسے 67% مہلاؤں کو حصے داری دی تھی موسلم سماج میں موسلم سماج اس طرح موسلم سماج اس طرح نہیں دے رہا ہے